بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دل کی پرخلوز دعاوں کے ساتھ زہرہ وعیس میں خوش آمدید ماہ ربیوثانی کے بزائی ماہ ربیوثانی بھی نہایت ابزل ترین مہینہ ہے اور اس ماہ بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس ماہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی گیاروی شریف بھی منائی جاتی ہے ماہ ربیوثانی کی پہلی شب بات نماز مغرب اور نماز عشاء سے پہلے آٹھ رکعت نماز چار سلام سے پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قوسر تین بار پڑھیں دوسری میں سورہ کافیرون تیسری چہتی پانچوی چھٹی ساتوی آٹوی رکعت میں تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمر نمازوں کا ثواب ملے گا ماہ ربیوثانی کی پہلے پندر بھی انتیسمی شب بات نماز عشاء چار رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پاد پر پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے کی پروردکار عالم روزہ میشر مغفرت فرمائے گا نوافل کی ادائی کی کے ساتھ فرس نمازوں کی بھی پابندی کریں خود کو گناہوں سے دور رکھیں ہوسکے تو اللہ کے مجبور بے بس بندوں کی مدد کریں اللہ کے بندوں کا دل نہ دکھائیں کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ نہ معاف کرتے جس کا دل دکھایا گیا ہے اللہ پا خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں اپنے فرائض کی ادائی کی میں کوتا ہی معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا کہ جب تک میرا بندہ معاف نہ کرتے شکریہ